پچھلی کلاس میں ہم نے ڈیپریسیسن کرنا کینسے کی جاتی ہے سمپتی پر لاوہانی کا پتہ کینسے کریں گے یہ ہم نے سیکھا تھا آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے اس کی ٹیلی میں انٹری کینسے کریں گے لاوہانی ہونے پر اپن پہلے ٹیلی اوپن کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہم نے اے سی کا لیزر بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا مانا کہ اپن اے سی کو ادھار بینچ رہے ہیں تو انٹری کریں گے جنرل باؤچر میں بائے میں لکھیں گے اپن اس کا نام جس کو ہم اے سی بینچ رہے ہیں تو جس کو ہم اے سی بینچ رہے ہیں اس کا ہم ایک لیزر بنا لیتے ہیں الٹر سی پریس کریں گے اور ہم اے سی بینچ رہے ہیں مان کر چلو سیام کو بینچ رہے ہیں سیام سرما کو بینچ رہے ہیں سیام سرما ہم نے نام لکھا ہوا ہے سیام سرما کو ہم ایسی بینچ رہے ہیں تو سیام سرما ہم کو بھفس میں رپت دیں گے دیں گے تو دیندار تو ہم ایس پریس کریں گے اور سینڈری ڈیٹرز میں بھیجیں گے مینٹین بیلنس بل بائی بلکم یس کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں باؤچر انڈی کرتی سمیں ڈیٹ سو ہو کی کتنے دن بعد ایماؤنڈ کا بھکتان ہمیں راپت ہونے والا ہے کتنے دن کے لیے ادھار بینچ رہے ہیں ادھاری کا جو سمیں ہیں دنوں میں ہم یہاں لکھیں گے جیسے ہم نے لکھ دیا ہے 45 days آپ سنکھہ ٹائپ کریں گے days اپنے آپ آ جائے گا یہاں پر ہم name لکھ سکتے ہیں کوئی دوسرا لکھ سکتے ہیں جیسے وہاں پر دکان کا name لکھا یہاں دکان والے کا name لکھ سکتے ہیں یعنی کسی دکان والے کو ہوئی سمپتی بینچ رہے ہیں انہیں کسی بینچ رہے ہیں تو وہی name آپ رہنے دیں گے ھές آپ fines کے لکھیں گے ہم نے یہاں پر status with isa لکھ دیا ہے آپ اس کا کوئی چاہراً جانت میں کنٹ نمبر کرلکھ سکتے ہیں اسٹیٹ لکھ سکتے ہیں ہم نے اسٹیٹ مدھپردیس لکھا ہے اور یہاں پھر ایرینا پینکوڈ لکھتے ہیں تو ہم نے یہاں پر fedisa کا کنت لکھا ہے wouldisa کا پینکوڈ لکھ دیا ہے pen number آپ سیاں سرماں سے پوچھ کر لکھیں گے sell tax number یا دے وہ بزنس من ہوگے ہوئے تو پوچھ کر لکھیں گے آؤ بننے تیس ہیارہ بیچہ ہے تو تیس ہیارہ بیچہ تھا ہمیں کچھ لاؤس بھی ہوا اس میں یہاں دیکھیں سوڑ رہا ہے 45 days بادر تھا 16 مئی کو ہمیں ایمانٹ تیس ہیارہ پراپ ہوگا چون میں لکھیں گے ہم ایسی تو ایسی ہم نے پہلے اس کا لیزر نہیں بنایا تھا نہ ہی ہم نے ایسی کو پرچیس کیا تھا ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ اور ہم نے پرچیس کیا ہوگا تھا ہم اس کو ہی بیچ دیتے ہیں ہم نے یہاں پر کیا پرچیس کیا تھا فرنیچر پرچیس کیا تھا ٹھیک ہے تو فرنیچر اپن نے پرچیس کیا تھا کتنے کا پانچ ہزار کا پرچیس کیا تھا تو اپن ایک کام کرتے ہیں پانچ ہزار روپے کا فرنیچر ہی اپن بیچ دیتے ہیں اپن اس کو تین ہزار میں بیچ دیتے ہیں یہ ہم نے لکھا ہے ہمیں تین ہزار روپے اور آپ ہمیں تین ہزار ملیں گے پینتہ لیس دن بعد اور یہاں پر فرنیچر بائیس ہزار کا بچا ہے بائیس اور تین پچیس مطلب ہم نے تین ہزار روپے کا جو فرنیچر بینچا ہے اس کو تھوڑا زیادہ ہم بینچیں کیونکہ بہت زیادہ لاؤس ہونے والا ہمیں اتنے بینچنے میں کیونکہ پچیس ہزار روپے کا یہ فرنیچر ہے اپنے اس کو بیس ہزار بینچ دیتے ہیں بیس ہزار بینچ دیا ہے اب انٹر پریس کریں گے اور فر انٹر پریس کریں گے یہ تھا ہم نے کر دی سیمپل بینچنے کی انٹری اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا پروفیٹ ڈ لاؤس ہوا وہ ہم نے آپ کو ایکسل میں کرنا کرنا بتائے تھا جیسے کی فرنیچر کیمت تھی پچیس ہزار روپے اور ہم نے اس کو بینچا ہے بیس ہزار میں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پچیس ہزار جو کیمت تھی اور اس کی گارنٹی پانچ ورس تھی اور بعد میں یہ کٹ رہا تھا دس ہزار میں تو پندرہ ہزار اس پر لگ رہا ہے ٹوٹل ڈیپریسی ایسن پریئر لگ رہا ہے ڈیپریسی ایسن تین ہزار روپے پر منت لگ رہا ہے دو سو پچاس روپے پر ڈے لگ رہا ہے آٹھ روپے پائیس پیسے ایک سو پچھتر دن ہم اس کا یوز کر کے اس کو بینچ رہے ہیں تو ایک ہزار چار سوالتیس دس ملک چھتیس روپے مرلوہ ایک ہزار چار سوالتیس اور چھتیس پیسے اس پر حراس لگے گا تو حراس لگنے کے بعد اس کا جو سیلنگ پر آج نکل کر آ رہا ہے پچیس ہزار میں سے ایک ہزار چار سوالتیس روپے چھتیس پیسے مائنس کرنے کے بعد تیس ہزار پانس سو ایک سٹھ روپے چونسٹ پیسے آ رہا ہے لیکن ہم جس کو بینچ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم تو بیس ہزار ملیں گی تو جو ڈیفرنس ہے وہ لوس ہے ہمیں تین ہزار پانس سو ایک سٹھ انٹری کر لیتے ہیں ہم نے بائے میں ڈیپریسیئے سن یادی ہمیں لیزر نہیں بنایا تو ہم بتاتے ہیں لیزر کیوں سے بنائیں گے آپ لکھیں گے ڈیپریسیئے سن ایک کاؤنٹ یا سوٹ ہے ڈیپے کاؤنٹ اور ڈیپریسیئی سن انڈاریکٹ ایکپنسیز میں آتا ہے تو یہاں آپ آئی پریس کریں گے اور یہاں سے انڈاریک ٹاکسیس کو سیلٹ کریں گے اور یہاں ہم انوینٹری values are affected کو نو رہنے دیں گے کیونکہ حراس لگانے سے مال کی ماطرہ پر پرواب نہیں پڑتا ہے کتنا حراس لگا ہے وہ اپن دیکھ کر آتے ہیں ابھی ایک سیکنڈ ایکسل میں سے اپن دیکھ رہے ہیں کتنا حراس لگا ہوا ہے تو حراس لگا ہوا ہے یہاں پر ایک ہزار چار سو اٹیس روپے تو یہاں ہم لکھ رہے ہیں ایک ہزار چار سو اٹیس روپے حراس لگا ہوا ہے اور کچھ پیسے بھی ہے دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے چھتیس پیسے ہے تو پوائنٹ ٹری سکس ٹو میں لکھیں گے ہم کیا بینچ رہے ہیں اس کا نام تو اپن بینچ رہے تھے یہاں پر فرنیچر فرنیچر لکھیں گے اور ایک ہزار چار سو سلتیس روپے سہراس لگ گیا ہے باقی جو ہے وہ ہمیں لوس ہو گیا ہے تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں اگر ہمیں مکس اینٹری کرنا ہے تو ہم مکس اینٹری بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے کی فرنیچر کی قیمت کتنی ہاں بچ ہوئی ہے تین ہزار پانچ سو ایک سٹھ سوری ایک سکر ہم دیکھ کر آتے ہیں کزنا تھا ہم بھول گئے ہیں ہم فرنیچر یہ اپن نے فرنیچر جو ہے تیس ہزار پانچ سو ایک سٹھ اس کا مول ہو رہا تھا ہم نے بیس ہزار ہمیں چاہے ہیں آپ یہاں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ اگر اینٹری کرنا چاہتے ہیں تو پچیس ہزار کا تھا ابھی سمیچ ہے تو پانچ ہزار وہاں لکھیں گے ایک کر گئے اینٹری کرنا ایک کر کرنا ہے اب ہم بتا رہا ہیں سنگل سنگل اینٹری کرنا مکس اینٹری کرنا بھی آپ کو بتائیں گے تو آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ڈیپریسیشن ہے وہ چودہ سو آلتی سر پچھتیس ہے ہمیں انٹری کریں گے یہاں پہ لکھیں گے نریسن بینگ چارج ڈیپریسیشن 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 انٹر انٹر اب ہمیں انٹری کرنا ہے لوس کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لوس کتنا ہوا تھا لوس ہوا تھا یہاں پر 3561 روپے 64 پیسے ہمیں یہاں پر لکھیں گے بائے میں پروفٹ اینڈ لوس اور لکھیں گے 3561 روپے اور پیسے کتنے ہیں وہ دیکھیں گے ہمیں 64 پیسے چون میں لکھیں گے ہم سمپتی کا نام کس پر ہمیں لوس ہوا ہے تو فرنیچر پر ہوا ہے نریسن لکھیں گے بینگ فرنیچر سولڈ ویٹھ لوس 3561 روپیس انٹر پریس کریں گے ہم اب ہم دیکھتے ہیں بیلنس سیٹ میں جا کر اب آپ کو یہاں پر فکس ایسٹس میں فرنیچر نہیں دکھائی دے گا کیونکہ وہ نے فرنیچر کو بینچ دیا ہے اب یہاں پر آپ فرنیچر نہیں دکھائی دے گا لیکن یہ فرنیچر تب یہاں سٹے گا جب ہم نے جہاں سے بتایا اسی پترے سے آپ تینوں انٹری کر دیں گے یعنی آپ نے کوئی انٹری غلط کی تو آپ کو یہاں پر بیلنس سیٹ میں فکس ایسٹس میں فرنیچر دکھائی دے گا تو آپ کو دھیان پورو اگر انٹری کرنا ہوگا تاکہ یہ نہ دکھائی دیں اب یعنی آپ یہ انٹری سنگل سنگل کی ہے اس کے استان پر ادھی آپ انٹری مکس کرتے تب کس طرح انٹری ہوتی وہ ہم آپ کو کرنا سکھائیں گے اگلی کلاس میں ہم آپ کو سکھائیں موسیقی